بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سعودی وزارت انصاف نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ مملکت میں رائچ قوانین کے تحت سعودی سٹیمپ یعنی سعودی مہر کے بغیر قیمتی پتھروں سے جڑے زیورات اور سونے کے بسکٹ سونے کے زیورات فروخت کرنا منع ہے وہ سعودی شہری اور غیر ملکی افراد جن کے پاس سعودی عرب کی مہر لگے بغیر زیورات ہوں گے انہیں سزا اور جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سعودی پبلک پروسکوشن کا کہنا ہے کہ جو شخص بھی سونے کے زیورات میں ملاورٹ یا وزن میں کمی بیشی یا قیمتی پتھروں میں رد و بدل کرے گا یا کسی بھی قسم کی جالسازی کا مرتقب ہوگا اور میار سے کھیلنے کی کوشش کرے گا اسے دو برس قید اور چار لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوگی سعودی پبلک پروسکوشن نے کہا ہے کہ یہی سزا اس شخص کو بھی دی جائے گی جو سعودی مہر لگانے کے بعد زیورات میں کوئی تبدیلی کرے گا یا قیمتی پتھروں میں رد و بدل سے کام لے گا رد و بدل یا ملاوٹ کے علم کے باوجود زیورات کا لیندن کرے گا ان تمام افراد کو دو سال قید اور چار لاکھ ریال جرمانہ سعودی عرب میں نئے قوانین جو تبدیلی کر دی گئی ہے اس کے تحت کیا جائے گا یاد رکھیں سعودی عرب کا سونا جو یہاں سے لوگ گولڈ خرید کر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا کسی اور ملک میں جاتے ہیں انہیں کافی فائدہ ہوتا ہے سعودی عرب میں 21 کرٹ کا گولڈ پاکستان انڈیا کے 22 کرٹ گولڈ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے یہاں پر کافی خالص سونا ملتا ہے اسی بنیاد پر لوگ اکثر یہاں سے گولڈ لیتے ہیں سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی بھائی اس بات کو یقینی بنائیں کہ رسید ہر صورت میں آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی لیول پر اگر کوئی بھی سیکیورٹی ادارہ تجارتی ادارہ آپ سے گولڈ کے بارے میں تحقیقات کرنا چاہے تو آپ کے پاس اس کا مکمل ثبوت ہو ورنہ سعودی عرب کے قوانین کے مطابق آپ کے خلاف سخت کاروائی ہو سکتی ہے